مانیو اترا کے محل میں جاتا ہے اترا کہتی ہے بولو پتی پرمیسور تو کڑھ چھتر میدان میں جاتا ہے میری ایک بھی بات نہیں مانتا ہے یہ ہونی کا سمیہ ہے آج رات میرے محل میں مسترام کیجئے کل پرات کال ہوتے ہی آپ کڑھ چھتر میدان میں سلے جانا یہ ہونی ٹڑ جائے گی ہونی سب سے بڑی بلوان ہوا کرتی ہے سمیہ کا ہی پھیر ہوا کرتا ہے بولو رانی میں آج دیار ہو کر آیا ہوں تو آج ہی جاؤں گا کیونکہ اسے تو اس کا کال گئے رہا تھا میں ڈٹنے والا نہیں ہوں بولو پتی پنمیسور ودوہ اس تری کا سنسار میں کوئی جینہ نہیں ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو میرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے بولو کہو رانی اگر آپ کڑھ چھتر میدان میں جاؤ گے بھگوان ایسی نہ کرے اور پھر بھی کوئی یوتا کا ہاتھ میں تری موت ہوئے گی تو میں کس کے پیچھے دن توڑوں گی اب ہے منیا کی نیچی پلک ہو جاتی ہے اور ایک پتی دیو میں اور پوچھنا چاہتی ہوں اگر کڑھ چھتر میدان میں تیرے کچھ ہو گیا تو میں تو کوئی گرہ وطی بھی نہیں ہوں میرے تو کوئی آسولاج بھی نہیں ہے اے پتی پرمیسور تو ہی ایک پانچوں پانڈوں کے بنس کو آگے بڑھانے والی استیوا ہے اگر تو بجھ جائے گا تو پانڈوں کا بنس کس پرکار سے آگے آپ جسے بڑے بیدوان مہابارت پرمان بتاتا ہے کہ اب ہے منیاں اترا کی ایک کچھی بات سنتا ہے ایک اپنے ہاتھ میں پھڑ لیتا ہے اس پھڑ کو آجے کو اب ہے منیاں چونستا ہے راجے کو اترا کی طرح بگاتا ہے جا اترا اگر میرے کچھ ہو بھی جائے تو تم میرے ساتھ ستیمت ہونا تجھے اس سنسار میں جندی رہنا ہے ویدوان رہ کر کے بھی تجھے ٹیم پاس کرنا ہے تیری کوئی بدنا بھی نہیں بہن دے گا اس میرے آدھے چونستے ہوئے پھڑ کو آپ سونس جاؤ میں وردان دیتا ہوں میری بانی قدہ بھی جھوٹی نہیں جائے گی یہ اترا اس پھڑ کو آپ سونسوں کی گراب وطی ہو جاؤ گی آگے جا کر کے تیرے ایک پتر کا جنم ہوگا اور وہ ہی پانڈوں کا بنس آگے بڑھائے گا جو آگے جا کر کے وہ ہی اب ہے منیاں کا پتر پریشت ہوا تھا جو آسوس تھاما نے برماسٹر کا پریوک کیا تھا اس کی سکتی سے ختم ہو گیا تھا پر بھگوان کرسن نے اپنی سکتی سے پریشت کو زندہ کر دیا تھا اس پرکار سے اب ہے منیاں رانی کو وردان دے کر کے آگے وردتا ہے اترا بار بار پتی کی طرف دیکھ رہی تیرے چلتا چلتا کر چھتر میردان میں پہلی روڈی کو پر جاتا ہے وہاں پر سندو دیس کا راجہ جیدرت دریو دن کا جی جا دریو دن سو بھائی اور ایک بہن جس کا نام دوسالہ ہوا کرتا تھا دوسالہ جو راجہ جیدرت کو ویائی گئی تھی جیدرت کے پتا کا نام وردت چھتر تھا سندو دیس نگری کا راجہ تھا پہلی ڈوڈی کو پر کھڑا ہوا تھا جیدرت کو جا کر کے اب ہے منیوں لڑکارتا ہے اب ہے منیوں سے پوچھتا ہے کہ تو کوں ہے بولو میں اب ہے منیوں اردن کا پھتروں لڑنے کے لیے آیا ہے تب ایک کھڑا ہو کر کے جیدرت اور اب ہے منیوں دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کیسے ہو رہا تھا اور کس پرکار سے دونوں یو داؤں میں تو بادہاڑ مات رہی تھا اس پرکار سے کھڑا ہو کر کے جیدرت اب ہے منیوں کو سمجھاتا ہے تو کیا کہہ رہا تھا اور اب منیوں کا یاد سہیں بینہ موت مرے جائے گو اور کھے بوں مہ آنے جہانے ہی رو دیتا ہے جنا موت مرے جائے گو اور کھے بوں مہ آنے جہانے رو دیتا ہے جنا موت مہ آنے جہانے رو اوہ مہن جائے میرو اب منیا جل دیکھے بو مہن جائے میرو مہن جائے میرو اب منیا جائے میرو اب منیا جائے میرو مہن جائے میرو اب منیا 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 جائے می موسیقی 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 موسیقی